بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سامنے کرام بھارت کے نرندر موڈی سرکار کے ترجمان پورے بھارت کے لیے اب وبال بن چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اب بھارت کو اتنی مہنگی پڑھ رہی ہے کہ نرندر موڈی کی طرف سے اپنے ترجمانوں کو پارٹی تک سے نکالنے کے بعد بھی غصہ ہے کہ تھنڈا ہونے کا نام تک نہیں لے رہا وہاں کے لوگ اب یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اسے سرکاری طور پر اس کے انجام تک پہنچایا جائے جبکہ دنیا بھر میں نرندر موڈی کے خلاف غصہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور امان میں تو لوگوں نے کچھرے کے ڈبوں کے اوپر اور کنٹینرز کے اوپر نرندر موڈی کی تصویر لگا کر اس پر جوتے تک برسائے ہیں یہ آپ کے سامنا جو تصویر چل رہی ہے یہ امان کے دار الحکومت کی ہے جس میں وہ کنٹینر جس میں لوگ اپنا گند اور غلاست پھینکتے ہیں اس پر نرندر موڈی کی تصویر لگا کر اوپر جوتے کا نشان واضح آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ ہے نرندر موڈی کی اوقات اور اتنا ہی نہیں ان تصویر کے بعد بھی لوگوں کا غصہ تھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو دنیا بھر کے ممالک میں اس وقت ایک ہی ٹرنڈ نظر آ رہا ہوگا جس میں نرندر موڈی کو اس کی اوقات دکھاتے ہوئے انڈین پروڈکٹس کے بائیک آٹ کی اپیل کی جا رہی ہے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی شخصیات اس میں شامل ہیں اور یہی وجہ بنی کہ نرندر موڈی نے پہلی بار سٹیپ ڈاؤن کرتے ہوئے اپنے ترجمانوں کو پارٹی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا حالانکہ یہ وہ موڈی تھا جس کی امام پر ہی اس کے ترجمان مسلمانوں کے سنٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے تھے اور نرندر موڈی یہ تک اعلان کرتا دکھائی دیتا تھا کہ میں کبھی بھی مسلمانوں کے آگے جھکوں گا نہیں اور اب کی بار مسلمانوں کے اتحاد نے نہ صرف نرندر موڈی کی پوری سرکار کو گھٹنوں پر لاکھڑا کیا ہے بلکہ اب پوری دنیا میں بھارت کے خلاف نفرت کا ایک نیا بازار گرم ہو چکا ہے جو آنے والے وقتوں میں نرندر موڈی کے گلے کی ہٹی بن جائے گا جس سے نہ وہ اگل سکے گا اور نہ ہی نگل پائے گا آئی آپ کو ویڈیو پر لے کر چلتے ہیں اور بھارتی صحافی ہی کی زبانی نرندر موڈی کی زلالت سناتے ہیں کہ کس طرح مسلم ممالک میں نرندر موڈی کی گنگی کے کنٹینرز کے اوپر لگی تصویر پر بھارتی اپنی کیا رائے رکھ رہے ہیں مگر ویڈی پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا مسلم دیشوں نے طاقت دکھائی تو ہڑ بڑھا کر موڈی جی در گئے کیونکہ گلف دیشوں میں موں اٹھا کر جانا مشکل ہو جاتا اسلامی دیشوں میں بردھان منتری نرندر موڈی جی کی تصویریں دوستو کچھرے کے ڈبو پر چپکنی شروع ہو گئی ہیں دنیا بھر کے مسلم دیشوں کے ساتھ ساتھ کئی اور دیشوں نے بھارت کی ستادین پارٹی بھاچپا پر زوردار دباب بنایا تب جا کر موڈی جی نے ان کی سرکار نے اور ان کی پارٹی بھاچپا نے گھٹنے ٹے کے ہیں نپر شرما اور نویم جندل کی برخاستگی ہونے کے پیچھے اور کتنی مجھا ہے دوستو اس خبر میں میں آپ کو بتاؤں گی پریگمبر محمد صاحب کے بارے میں گھٹیا درجے کی ٹپنی کرنا نہ سلف نپر شرما اور نویم جندل کو بھاری پڑا دوستو بلکہ ان کی پارٹی پوری پارٹی بھاچپا کو بھی بھاری پڑ گیا دباب کی چپیٹ میں یہ لوگ آئے ہیں خبر آ رہی ہے کہ کتر نے بھارت کے راچدود کو بھاچپا پروکتا نپر شرما کے بیان کو لے کر سمن بھیجا ہے حالانکہ بھاچپا اب اپنی اجڑی ہوئی عزت کو سمیٹنے میں لگ چکی ہے جو رائطہ پھیلایا ان کی پروکتا نے وہ اب سمیٹا جا رہا ہے کیونکہ بھارت کے جنتا پارٹی کی پروکتا نپر شرما کو اور نویم جندل کو پریگمبر محمد صاحب کے بارے میں بیوادی ٹپنی کرنے کو لے کر بھاچپا نے برخاست کر دیا ہے پارٹی سے ان کو نکال کر پھیک دیا ہے لیکن اتنے دنوں سے جو بھاچپا اور اس کے علاقباد خود مودی جی اور شاہ جی کو نپر شرما کے بیان میں کچھ غلط لگ نہیں رہا تھا کچھ غلط نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آئے نہیں نا سامنے بولنے کے لیے تو ایسا کیا ہو گیا اچانک کہ بھارت کے جنتا پارٹی نے اپنے پروکتاوں کا فیصلہ کر دیا دوستو یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ نپر شرما نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں ان محمد صاحب کے شان میں گستا کی کی تھی جنہیں مسلمان اللہ کے بات سب سے اونچا درزہ دیتے ہیں اگر آپ کی دھارمک بھاونا شیولنگ کی فوٹو پوسٹ کرنے پر آہت ہو سکتی ہے کسی بھی ہندو کی ہو سکتی ہے تو وہ بھی پیغمبر محمد صاحب کی عبادت کرتے ہیں اس لیے نپر شرما کے بیان کے بات ناسلف دیش بھر کے مسلمانوں نے آپتی درج کی آپتی جتائی بھر کے دنیا بھر کے مسلمانوں نے بی جی پی اس کے نیتاؤں کو آئینہ دکھانا شروع کر دیا تھا دوستو سب سے پہلی خبر جو کوویت سے سامنے آئی جو میں آپ کو شروعات میں بتائی ذکر کیا میں نے وہ یہ کہ کوویت میں ایک کچھرے کے ڈبے پر پر پردھان منتری نرندر موڈی کے پوسٹر چپکائے گئے جس پر جوتے کے نشان چھپے ہوئے ہیں دیکھیں وہ تصویر اس وقت میں آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہوں آپ اس تصویر کو گوھر سے دیکھیں دوستو یہ کیوں ہوا پر یہ گلت تھا بھارت کی بردھان منتری کی تصویر کچھرے کے ڈبے پر لگا ہونا وہ بھی گلف دیش میں دوسرے دیش میں ہم اس کی بھٹس نہ کرتے ہیں ہم اس کا سمرتھن نہیں کرتے ہیں لیکن کیا ان کو کوئی فرق پڑا جن کی وجہ سے وشف گروہ کی حالت گلف دیشوں میں یہ بنا دی گئی میں تو یہ سوال پوچھ رہا چاہوں گی دوستو آپ خود دیکھ لیجئے ادھارن کے طور پر نپول شرما کی ڈیبیٹ کا وہ حصہ جب سے وارل ہوا ان کے خلاف آندولن ہونے شروع ہو گئے جگہ جگہ بیروت پردرشن ہوئے بیروت دیش بیدیش ہر جگہ ہوا لیکن نہ تو بی جے پی نے ان پر کوئی ایکشن لیا نہ ہی نپول شرما نے اپنے اس گھٹیا ٹپنی کے لیے مافی مانگی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ گصہ جو ہے بڑھتا چلا گیا پر لگا دیا گیا بلکہ نپول شرما کے ساتھ ساتھ نویین جندل کے ٹویٹ پر بھی ہنگامہ مچ گیا آپ کو یاد ہوگا نویین جندل نے کیا ٹویٹ کیا تھا میں بار بار اس ٹویٹ کو بتا کر میں اپنے موں سے بول کر شبدوں کا استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں جو کسی دھرم کی بھاوناہوں کو آہت کرے کیونکہ میں تو دھرم کا سممان کرتی ایک مہیم چھڑ گئی اور گصہ دیکھیں دوستو بڑھتا چلا گیا جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی اوماان کے گرینڈ مفتی صاحب شیخ ال کھلیلی جنکہ عرب دیشوں میں زبردست فین فالوئنگ بتائی جاتی ہے انہی گریٹ مفتی نے عرب دیشوں سے اپیر کی تھی کہ بھارت کے سبھی پروڈکٹس کو بوئی کارو ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ بھی کہا تھا کہ بھارت کی ستادھین پارٹی کے پروکتہ نے یعنی بھاجپا کی پروکتہ نے پروفیٹ محمد اور آئیشہ کا اپمان کیا جو کہ پورو اور پشچم اس دھردی کے سبھی مسلم دیشوں کے خلاف ہے مسلموں کے خلاف ہے یہ ماملہ مسلمانوں کے ایک جوٹ ہونے کا ماملہ ہے جو جلد ہی چاہیے اس کے بات سے ہی عرب دیشوں میں بھارت کی اتبادوں کا بنشکار کرنے کو لے کر ٹویٹر پر ٹرینڈ ہو نے لگ گئے دوستو ویڈیو بھی آپ سکرین پر دیکھ پانے ہوں گے جو میں آپ دکھا رہی ہوں اس وقت سکرین پر بھارت کے پروڈکٹ کو boycott پروڈکٹ